اربو روپے کے فنڈز کہا کہا خرچ کیے بلدیہ عزمہ نے سب بتا دیا تیرہ عرب روپے کے بجٹ میں نو عرب غیر ترقیاتی اور چار عرب ترقیاتی کاموں کے لیے رکھے گئے روہ سال ایک رب 91 کروڑ سے زائد کی اسی ترقیاتی سکیموں کا تخمینہ لگایا گیا فنانس ڈپارٹمنٹ نے تفصیلات سیکٹری بدلدیات کو ارسال کر دی سٹریٹ لائٹس اور مین ہولز کی سکیم اے میئر کی منظوری اور اعتراضات دور کرنے کے باوجود محکمہ بلدیات نے روپ دی بلدیہ عزمہ کا موقف پنجاب میں جاری مختلف منصوبوں میں بے ذابطگیوں کا انکشاف پروجیکٹ پوسٹوں پر بے جا بھرتیاں اور غیر ضروری اخراجات ہوئے وزیراعلا سیکٹری ایٹ نے رپورٹ پیش کر دی اضافی اخراجات پر پابندی آئید پنجاب حکومت نے نیا حکم نامہ جاری کر دیا تجاوزات کا معاملہ شاہ علم مارکٹ کو 1934 کے سکیم پلان کے مطابق بنانے کا فیصلہ باقی تعمیرات میں سمار کر دی جائیں گی وال سٹی آثورٹی نے منظور شدہ پلان کی نشاندہی کے لیے الڈی اے سے خدمات مانگ لیں پورانے نقشے کی تفصیلات بھی تلب الڈی اے کے شعبہ سٹیٹ مینجمنٹ اور ٹاؤن پلاننگ نے ریکارڈ مرتب کرنا شروع کر دیا کوئی حفاظتی بندوبست اور نہ ہی اقدامات منجاب حکومت کا کمیٹی سفارشات سے قبل ہی فروری میں بسند منانے کا اعلان ساتھ ہی ساتھ وزیر قانون راجہ مشارت کی سربراہی نے رسمی کمیٹی بھی بنا دی گئی سبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں فروری کے دوسرے ہفتے میں بسند منائیں گے جانے نقصان سے بچنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے خدا نہ خاصتہ جانے نقصان ہونے پر ذمہ دار کون جان لیوہ دھاتی اور کیمیکل ڈور تندی شیشے کا مانجہ لگے ہوئے ڈور کا کون کنٹرول کرے گا کلیچ تار سے متوقع بجلی کتاروں کو ہونے والا نقصان پر کیا حکمت اعملی آئے گی کیا جان لیوہ تہوار میں موٹر سائیکل سوار محفوظ رہیں گے تحریک انصاف کی حکومت کا بسند بارے بڑا فیصلہ پارٹی چیئرمین عمران خان سے تحال اجازت نہ لی گئی پنجاب حکومت نے اپنی سطح پر مشاورت میں فیصلہ کیا یوسف صلی اللہ علیہ دین کو عمران خان سے اجازت لینے کا ٹاسک دینے پر غور زرائع کا کہنا ہے تحال کابینہ کے ارکان کی بھی رائے سامنے نہیں آئی لاہور میں بسند کا معاملہ سات برسوں میں کمیٹیوں نے مخالفت کی سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے بسند منانے کی اجازت دینے سے انکار کیا تھا دوہزار سولہ میں کمیٹی نے ریپورٹ میں لکھا بسند پر مائنس کائٹ پلائنگ ہر ایونٹ کی اجازت ہے دھاتی دور اور فائرنگ کے واقعات کنٹرول نہیں ہوتے پولیس گھر میں داخل ہو تو چادر اور چار دیواری کے خلاف ورزی کی شکایات موصول ہوتی ہیں لپی جی بہران شدت اکتیار کر گیا شہر میں قدرتی گیس کے بعد لپی جی بھی نایاب منافع خونوں نے موقع غنیمت جانا اور مسنوئی قلت پیدا کر کے قیمتوں میں ہوش روا اضافہ کر دیا لپی جی دو سو روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگی لپی جی کی قیمتیں کم کرو عوامی رکشہ یونین کے مطالبات تسلیم نہ ہونے پر ڈیپٹی کمیشنر آفیس کے سامنے رکشے جلانے کی دھمکی عوامی رکشہ یونین کا چمٹے طوے دیکچیاں سیلنڈر اٹھا کر نیب آفیس کے سامنے تجاج حکومت کے خلاف نعرے بازی کی رکشہ یونین کا لپی جی مافیا کے خلاف نیب میں ثبوت کے ساتھ درخواست دینے کا اعلان چوروں اور چوکیداروں کے خلاف مقدمہ درج کر آئیں گے مجید غوری ڈالر کی انچی اڑان نے سونے کی قیمتیں بھی ساتھویں آسمان پر پہنچا دی ایک ہی دن میں سونے کی قیمت میں نو سو روپے فی طولہ اضافہ چوبیس کے رات سونے کی فی طولہ قیمت چھاس سٹھ ہزار دو سو پچاس سے بڑھ کر ستہ سٹھ ہزار دو سو روپے فی طولہ ہو گئی قیمتوں میں اضافے کا باعث صرافہ مارکٹ کی تاجر برادری پر مایوسی چھا گئی پروڈکشن آرڈر کے اجرا کے لیے پنجاب اسمبلی کے قواعد و زوابط میں ترمیم سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی نے آٹھ رکنی کمیٹی تشکیل دے دی سبائی وزیر قانون راجب اشارت کمیٹی کے سربراہ نامزد حکومتی ممبران میں چودری زہیر الدین میا اسلام اقبال سعید اکبر خان نوانی شامل مسلم لگنون کے وارث کلو ملک احمد خان پیپلز پارٹی کے حسن مرتضی اور راہ حق پارٹی کے معاویہ آزم رکن ہوں گے پیپی ایکس اور سٹھ کی ٹکٹ کے لیے امیدواروں میں کھینچا تانی آپسی چپکلش اور گروپ بندی زمنی انتخاب میں لیگی امیدوار رانہ خالد کو ناکامی کی وجہ قرار دیا پارٹی راہنماوں کے گلے شکوے ختم ہوئے اور نہ ووٹرز کو کسی نے موائلز کیا الیکشن میں ناکامی کے اس بات جاننے کے لیے قائم کمیٹی نے پارٹی قیادت کو وجوہات سے آگاہ کر دیا دیانتداری کے ذریعے سے دیانتداری کا کاجل لگا کر شرافت کا اور محنت کی جناب آئی لائنر لگا کر وہ اس وقت پورے پاکستان کو خوبصورت بنانے لگے ہوئے ہیں لوٹ مار کا بازار گرم کرنے والے اندر اور باہر سے بدصورت ہیں نیب بیوٹی پارلر کا کردار ادا کر رہا ہے سیاست دانوں حکمرانوں اور بیورکریٹس پر لگے سیاہ دھبوں کو ساف کیا جا رہا ہے سبائی وزیر اطلاعات کی پھر مخالفین کو للکار بولے بیوٹی پارلر باہر سے چہرے ساف کرتے ہیں نیب اندر سے ساف کر رہا ہے نیب کے بیوٹی سیلون میں ایمانداری کا کاجل اور شرافت کا آئی لائنر ہے فیاضل حسن چوہان کی الحمرہ میں گفتگو شہری بالٹی میں پانی بھر کر گاڑیاں دھویں الڈی اے اور واسا پہلے مرحلے میں پائپ کسریے گاڑیاں دھونے پر پابندی آئیت کرے پانی کا زیادہ روکنے سے متعلق ہائی کوٹ کا تحریری حکم جاری پنجاب حکومت پانی محفوظ بنانے سے متعلق اقدامات کے بارے میں عدالت کو آگاہ کرے جسٹس علی اکبر قریشی سرویس ٹیشنز پر گاڑیاں دھونے کے لیے پانی کا بیجا استعمال واسا نے شہریوں کی آگاہی کے لیے تشیری مہم شروع کر دی عدالتی احکمات کے مطابق بزریہ پائپ گاڑی دھونہ منا ہے واسا کی سرویس ٹیشن مالکان کو ہدایے سرفیس اور ویسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانڈ منصوبہ ایشین انفرسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے وقت کا واسا ہیڈ آفیس کا دورہ ڈی ایم بی انجینرنگ واسا محمد تنویر سے ملاقات دونوں منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا سبائی وزیر سنت و تجارت میاں اسلام اقبال کی صدارت میں پنجاب بورڈ آف انویسٹمنٹ اینڈ ٹریٹ کا اجلاس پنجاب میں سرمایہ کاری اور سنتکاری کے فروغ کے لیے اقدامات پر غور سرمایہ کاروں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے پر اتفاق اپنی تنخواہ کے ساتھ انصاف کرنا بڑا کام ہے بدتاریفی ایک شخص کی ہوتی ہے شرمنگی پورے سسٹم کو اٹھانا پڑتی ہے چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس انوار الحق کا اپنے عزاز میں منقضہ تقریب سے خطاب تقریب میں نامزہ چیف جسٹس محمد سردار شمیم خان جسٹس مامون رشید شیخ جسٹس تارک کباسی اور دیگر کی شرکت نامزہ چیف جسٹس سردار شمیم خان بولے جسٹس انوار الحق کے کاموں کو سنہری الفاظ میں لکھا جائے لیجنڈ اداکار علی اجاز کی نماز جنازہ نیو مسلم ٹاؤن گراؤنڈ میں ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں ہدایتکار سید نور سینئر اداکار سحیل احمد حامد رانہ اور شو بز سے تعلق رکھنے والی دیگر شخصیات نے شرکت کی شو بز میں علی اجاز جیسی کوئی شخصیت نہیں دیکھی ان سے بہت کچھ سیکھا جو جونئرز کے ساتھ بہت شفقت کرتے تھے سینئر اداکار سحیل احمد کی میڈیا سے گفتگو اداکارہ میرا کا گھر جا کر اداکار علی اجاز کے انتقال پر گہرے دکھ کا ازہار ڈیابیٹ اور کریڈٹ کارٹ کا مفہوم پتہ ہے تو جہاز میں بیٹھو لاہور سے کوئی جانے والے میاں بیوی کو سفری دستاویزات کے باوجود آف لوڈ کر دیا گیا مسافر ریاض احمد کی آلہ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل بڑی گیاروی شریف کی مناسبت سے پیر سید محمد زیاؤد دین القادری، الگلانی، البغدادی کے مردین کا جلوس قیادت صدر انجمن ساتھ تاجران لاہور مجاہد مقصود بٹنے کی شرکہ پر جگہ جگہ پھولوں کی پتھیاں نشاور کی گئی اور انٹرنیشنل اوپن ہوکی ٹورنمنٹ کا دوسرا روز کاغذکستان نے نپال کو چھے گول سے شکست دے دی پاکستان پریزیڈنٹ 11 ازبکستان کے ساتھ دوستانہ میچ کھیلے گا